اتر پردیش بجلی کرمچاریوں کی ہرتال کا اثر ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے پردیش سرکار بھلے ہی یوپی کی جنتہ کو راہ دینے کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتر پردیش کی جنتہ لائٹ اور پانی دونوں سے پریشان بدحال ہو رہی ہے حالانکہ ہرتال کو لے کر اب یوگی سرکار نے بھی سخت رخ اپنا لیا ہے ارجہ منتری ایک شرما بھی پوری طرح سے ایکشن کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں ہماری مانگیں یہ ہیں کہ تین دسمبر دوہیار بائیس کو پریبندھن کی اور سے ارجہ منتری مانی ارجہ منتری جی اور مکھے سالاکار مکھہ منتری جی کے ان کے بیج میں ایک سمجھوتا ہوا تلیکی سمجھوتا جس میں ہماری جو بھی چودھا یا تیرا مانگیں تھی ان کو مانا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا کہ ہم پندرہ دن کا ہمیں سمجھ دی دی جی ہم اس میں گریانمت کریں گے اس کو تو یہ سمجھوتا ہوا سبھی سبھی بندوں پر سہمتی بھی بجلی کرمچاریوں کی ہر طاقہ سر علیگر زلی پر بھی دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ شہری علاقوں میں سپلائی جیسے تیسے چل رہی تھی لیکن گرامین چیتروں میں حالات خراب ہوتے ہی جا رہے تھے ایک درجن سے زیادہ فیڈرز بریک ڈاؤن تھے اگر بجلی ادھکاریوں کی مانیں تو جس کے کارن زلی کے دو درجن سے زیادہ گیارہ کیوی فیڈر بند ہیں اور سپلائی پوری طریقے سے بادد ہے جس کے کارن زلی کے دو لاکھ سے زیادہ کی آبادی بینہ بجلی کے پرشانی اٹھانے کو مجبور ہو رہی ہے علیگرزلے کے کچھ علاقوں میں کل رات تین بجے سے لائٹ نہیں آ رہی ہے خاصی لوگوں کو لائٹ کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی پرشانی ہو رہی ہے حالانکہ یوگی سرکار سخت ہو چلی ہے ان کرمیوں پر ان ہرتال کرمیوں پر اب دیکھنا یہ ہے جو وارتہ کل وفل ہو گئی ہے جو وارتہ کل شام فیل ہو گئی ہے اس کے بعد اب کیا پڑنام آتے ہیں یا پورے طریقے سے لائٹ ٹھپ ہو جائے گی یا پورے طریقے سے سرکار سخت ہو جائے گی یا کوئی پھر سے بیچ کا راستہ نکال آ جائے گا یا پھر بجلی کرمیوں کی ساری شرطوں کو مان لیا جائے گا تو پھر کسی اور انفرمیٹیو نیوز کے ساتھ ہوگی آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہی ہیں انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ جہن